اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے شہیدہ کے بعد علا ذکر کیا ہے شہیدہ کے بعد جب علا آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے خلاف شہادت دینا کسی کے خلاف گواہی دینا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے حوالے سے یہ بات مجھے اور آپ کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ انسان کے جسم اور اس کے تمام اعضاء یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اللہ نے جو ہمیں ہاتھ دیئے ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے ہماری آنکھیں اللہ کی دی ہوئی امانت ہے ہمارے کان اللہ کی دی ہوئی امانت ہے ہمارے پیر اللہ رب العالمین کی دی ہوئی امانت ہے اگر وہ اپنے کسی بھی عضو سے جو ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی یا وہ گناہ کرتا ہے تو یہی اعضاء جن کے ذریعے سے اس نے گناہ کیا ہے نافرمانی کی ہے اللہ تعالیٰ کی حکوم کی عدولی کی ہے تو ایسی صورت میں یہ ہاتھ پاؤ یہ زبان یہ آنکھیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں شہادت دے گی گواہی دیں گی کہ آپ نے کون سے کون سے گناہ کیے آپ نے کونسی کونسی باتیں کہیں ان ساری چیزوں کی یہ گواہی دیں گے دنیا میں تو یہ ہمارے تابع ہیں ہم ہاتھ کو جو کام کرنے کے لئے کہتے ہیں وہ کرتا ہے پیر کو جو کام کرنے کے لئے کہتے ہیں وہ کرتا ہے کیونکہ یہ ہمارے تابع ہے دنیا میں لیکن آخرت میں ایسا معاملہ نہیں ہوگا اللہ رب العالمین ان لوگوں سے بلوائے گا یہ لوگ بولیں گے ہمارے ہر عمل کی یہ لوگ گواہی دیں گے کیونکہ اگر کوئی گھر والا نہیں جانتا ہے آپ کے والد نہیں جانتے آپ کی بیوی نہیں جانتی لیکن آپ کے ہاتھ پیر آپ کی آنکھیں آپ کے کان تو جانتے ہیں آپ نے کیا 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 ہے تو لہذا یہ سارے لوگ کل قیامت کی دن گواہی دیں گے اب کیسے گواہی دیں گے تو یہ اللہ رب العالمین خود جانتا ہے اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین جس طرح چاہے گا ان لوگوں سے بلوائے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں انشاءاللہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں نفل نمازوں کے تعلق سے اور ہم نے دیکھا کہ جو صبح سے شام تک کی جو سنتیں ہیں وہ بھی تمام جس کو صلاة التطوع ہی کہا جاتا ہے عام دمان میں ایک طرح کی وہ نفل ہی ہے اور اس میں فجر کی نماز کو خاص طور سے ہم نے دیکھا اب آج کے دوسرے میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر فجر کی سنت کسی سے چھوڑ گئی ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فجر کی دو رکعت سنت یہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے تو آئیے فجر کی سنت اگر نماز سے پہلے آپ سے چھوڑ جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے حضرت قیس بن عمر بن سوحل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے میں نے فجر کی نماز ادا کی اور جیسے ہی فجر کی نماز ختم ہوئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہوا اور جو ہے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیس ذرا ٹہرو کیا دو نمازیں ایک ساتھ پڑھنے جا رہے ہوں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فجر کی دو سنتیں نہیں پڑھی تھی آپ نے فرمایا تب کوئی حرج نہیں پڑھ لو یعنی فجر کی نماز کے فوراں بعد اگر آپ کے پاس وقت ہے سورج بھی نکلنے کا وقت نہیں ہوا ہے جس کو طلوع کا وقت کہتے ہیں اگر نہیں ہوا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ فوراں فجر کی نماز کے بعد سنتوں کو ادا کر لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں روکا اور دوسرا یہ کہ اگر فجر کی نماز فرض پڑھتے پڑھتے جو ہے سورج نکلنے کا وقت ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا مَن لَمْ يُسَلِّي رَكَعْتَي الْفَجْرِ فَلْيُسَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْس کہ جس نے فجر کی دو سنتیں نہیں پڑھی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے یعنی دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ فجر کی سنت اتنی اہم ہے اتنی اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سنتوں کو پڑھنے کا حکم دیا اور کہا کہ جس نے فجر کی سنت نہیں پڑھی ہے وہ اگر طلوع فجر کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھتا ہے تو اسے پڑھ لینا چاہیے سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھئے یا فجر کی نماز مکمل ہوتے ہی فوراں ان سنتوں کو ادا کیجئے یعنی ان سنتوں کو کبھی مت چھوڑیے جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں دیکھا کہ ان سنتوں کو کبھی نہ چھوڑنا سنت ہے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں اور بہت سی باتیں ہم آپ تک پیش کرتے رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں